بسم اللہ الرحمن الرحیم سالے دون کے طلب و طلبات میری طرف سے السلام علیکم اور آج کا جو ہمارا نصر عیسے کا ٹاپک ہے اس کا نام ہے خوائی خوائی کی مصنفہ جو ہیں وہ بیگم اختر ریاض الدین احمد ہیں بیگم اختر ریاض الدین احمد یہ انیس سن چونتیس کو کولکتہ میں پیدا ہوئی ہیں اور شروع سے ان کو علمی عقبی دلچسپی تھی اور ان کے جو میاں ہیں ان کے جو شومن ہیں میاں ریاض الدین احمد وہ سرکاری عددے میں عالی افسر تھے اور وہ وفا کی سیکرنٹری بھی رہے ہیں اور رومانیہ پاکستان کی سکیر بھی رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ سفر کرتی تھی اور ان کو لکھنے کا موقع مدد تھا اور یہ پھر سفر نامیں لکھا کرتی تھی انیس سن انچاس میں انہوں نے لہور سے لیے کیا اور پھر انیس سن اکامن کو انہوں نے ایم میں انگلیس کا امتحان پاز کیا اور انیس سن بامن میں یہ لیکچر آر کے طور پر اسلامی سیور کھانے لہور میں تائنات ہوئی اور انیس سن پیسٹ تک یہ لیکچر آر کے اوزن پر رہی ہیں اور اوزن پڑھاتی رہی ہیں انیس سن اکسٹھ مہینوں نے باقیدہ طور پر پاکستان ٹائمز کے ذریعے لکھنا شروع کیا اور ان کی جو تصانیف ہیں جو ان کے سفر ناموں کے دو مجموعے ہیں جو بہت مشہور ہوئے وہ ایک کا نام ساس مندرپان اور دوسری کا نام دھنک ہے اور جو ان کا سفر نام دھنک ہے مجموعہ جو ان کا سفر ناموں کا مجموعہ میں صرف مجموعہ ہے جس کا نام دھنک پر قدم ہے اس کو انیس سن اکسٹھ میں آدم جی عدبی اوارڈ ہوئی بھی یہ ان ممونی ظاہر کی ملکہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہترین صلاحیت پکشی تھی کہ یہ جمع بھی جاتی تھی اس سفر نامے کو یہ اپنے خیالات کے ذریعے بہترین اور اندکی کے ساتھ جس میں تنظر مدار پر اوارڈ کی شامل اپترین یہ نکلی آتی تھی جو ان کا دکھا ہوا آج جس سب کے ہم بات کریں گے وہ ہے ہوای جو ہوای ہے یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے جو انیس سن انسٹھ میں امریکہ کے ساتھ شامل ہوئی جس کا داروں حکومت جو ہے وہ ہونوں لوڑوں ہیں ابھیتہ ریاض اندین جو ہے ان کو اکثر جو ہے نا اپنے نیاں کے ساتھ ان کو باہر جانا پڑھتا تھا کیونکہ بہت سنٹھاری بوروں پر رہتے تھے تو کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں یہ بھی ان کے ساتھ جائے گا یہ جو ہوای ہے کہ دنگ پر قدم سے لیا گیا مضمون ہے اس میں انہوں نے ہوای کے آب و ہوا ہوای کی مہارکیس ہوای کے جو لوگ ہیں ان کا رہنس ہیں اور اس طرح وہاں کے جو بارلات ہیں ان کی سید یہ ساتھ چلوں سے بلکم اختر ریاض اندین نے ہمیں مبارک کروایا ہے اور ایک بہترین سا فرنامہ نکھا ہے جس میں تنز و مزار کا مصر بھی شامل ہے اور ہوای سے اگاہی بھی شامل ہے یہ ان کے جو نیاں ہیں یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر ہوای کے قریب ہوای نورسٹی کے قریب ہے وہاں پہ یہ کچھ ایسا کے لیے رہے ہیں تو انہوں نے اپنی بینوں اختر ریاض اندین احمد کو تار بھی ہے کہ آپ بھی میرے پاس آ جائیں یہ اذا ان کو گئے ہوئے دین مہنیوں پہ ہیں اور بیگم ریاض ابھی اختر جو ہیں وہ اختر ان کی جو بیگم ہیں وہ ان کے پیچھے جاتی ہیں اور جو ان کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پہلی فلیٹ کے ذریعے کول گتر پہنچتی ہیں وہاں پہ جب جاتی ہیں تو چونکہ یہ ان کا آبائی مطلب کے جگہ ہے جہاں پہ ان کی پدائش ہوئی ہے تو یہ چاہ رہی تھی کہ وہاں پہ بڑا سا ان کو یہ وقف کریں تو مشکلات یہاں پہ بھی آئی ہیں کچھ دیر ٹھہری ہیں اور پھر وہاں سے یہ آم کاؤں روانہ ہوئی ہیں اور ہاں کاؤں میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد ٹوکیو اور ٹوکیو سے پھر یہ ٹوکیو میں نے بیگم جنرل شیخ کی میز بانی بھی ملی ہے اور ٹوکیو سے پھر انہوں نے اپنا جو سفر ہے وہ ہوائی کے داروں حکومت ہونو رولو کی طرف کیا ہے ہوائی کی طرف کیا ہے جہاں بھی ان کے میاں رہ رہے ہیں اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو ہوائی کے لوگ ہیں وہ بہت بیتری طبیعت کے مالک ہیں ہسمک ہیں لوگ اپنے مہمانوں پر جو استقبال ہے وہ بڑے پرتفاق انداز میں کرتے ہیں اور ان میں ایک روایت ہے کہ وہ جو بھی مہمان آتا ہے اس کا استقبال پھولوں سے بنے جو گجرے ہیں اس سے کرتے ہیں بیگم اختر ریاض الدین جب ائرپورٹ پر پہنچتی ہیں تو ان کو لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آیا ہوا پہلے بات یہاں پہ پریشان ہوجاتی ہیں لینے دنی نہیں آیا اور پھر یہ کیا کرتی ہیں وہاں سے ٹیکسی لیتی ہیں اور جو ان کے نیا نے بتا دیا تھا اس آسٹل پہ اس جگہ پہنچتی ہیں جیسے یہ وہاں پہ انٹر ہوتی ہیں تو وہاں پہ موجود جو لڑکیاں ہیں اور ان کے شور ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں خوائی کے گیت داتے ہیں پھولوں کے حسین گجرے جو ہیں ان کو دیتے ہیں اور پھولوں کے پتیاں جو ہیں وہ نشاور کرتے ہیں اور ان کو بلغم کرتے ہیں ساتھ میں ان کی چھوٹی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہے اس سفر نامے میں تو پہلے تو یہ میاں سے شکوش قائب کرتی ہیں کہ اب میشا کی طرح آج بھی مجھے لینے نہیں آئے ائرپورڈ پر غیب تھے تو میاں بتاتے ہیں کہ ٹوکیو جو ہے وہ اور ہوای کا جو مطلب کے وقت ہے اس میں تضاد ہے ٹوکیو جو ہے وہ چولہ گھنٹے پیچھے ہے ہوای کے وقت سے پیازائش کی یہ جب تار تھی وہ اس میں ردو بدر ہو گئی اور اکثر احسان کی ہوتا رہتا ہے خیر یہ وہاں سے ناچ گا کے یہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو بیگم ریاض دین ہے وہ اپنا گھر دیکھنا چاہتی ہے کمرہ دیکھنا چاہتی ہے لیکن ان کے میاں ان کو بنا کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کل دیکھ لیجئے گا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں تک گردو گوار ہے اور پانچ دن کے بغیر ہوئے برطن اور کپڑے اور اس طرح کی چیزیں وہ پڑی نہیں ہیں تو لہٰذا یہ ان کو سجیسٹری ہی کرتے ہیں کہ آپ اسی دیکھیں کمرے میں جائیں لیکن یہ بزد ہے کہ یہ دیکھیں نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ کمرے میں جاتے ہیں تو ساتھ میں جو اور لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے لئے وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ شعور شرابہ ہوتے ہیں تو ساتھ جو ہے جو مسائے ہوتے ہیں وہ ہیپیڈ چینپئن ہیں وہ ایک گرزدار آواز کے ساتھ چند ہے ان کو چھوک کروا دیتا ہے لہذا یہ اپنے اپنے دنوں کو چلی جاتی تھے اور اس طرح سے یہ رال جو ہے یہ سو جاتے ہیں اگلی صورت سب سے پہلے جو بیگم اڈیاز الدین ہیں وہ کمروں کی سپائی کرتی ہیں گھر کی سپائی کرنے کے بعد وہ کپڑے دھوتی ہیں اور اس طرح سے اثر تک کام کے وقت جو ہے اثر تک اسی گھر کے کاموں میں ہی گزتا ہے وہ انہیں اپنے کام بھانٹ لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے میاں آتے ہیں ان کے میاں نے ان کے لئے وہاں کی ایک سیکنڈ ہینڈ مارکیر جو ہے وہاں سے کچھ پرانی چیزیں خریدی ہیں جن میں ایک کھٹارہ کار بھی ہے لیکن بیگم اڈیاز الدین کہتی ہے کہ ہم نے جب بھی اس پہ جہاں بھی سفر کیا ہے جب بھی میں اس نے درگا نہیں دیا تو اس کے میاں جو ہیں ریاج الدین احمد صاحب وہ ان کو ہوای کے ہوای جزیرے کے ساحل پہ لے جاتی ہیں اور وہاں پہ کچھ دیر کے لئے انجوائے کرتے ہیں یہ اور پھر ایک حنو مابی جگہ کا نام ہے وہاں پہ یہ بکنک پارٹی بھی مناتے ہیں اور پھر یہ واپس گھر رہتے ہیں تو آتے ہی بیگم اڈیاز الدین جو ہے وہ کام گھانٹ لیتی ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ سپائی کرے گی میں کھانا کھاؤ گی کپڑے دھوں گی اور اس طرح میاں جیسے میں بھی کچھ کام لگا دیا جاتے ہیں تو جو بیگم اڈیاز الدین ہیں وہ مارکیٹ میں جاتی ہیں وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس کو سپر مارکیٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بیگم اڈیاز الدین کہتی ہیں کہ اگر مارکیٹ لاہور کا جو مارکیٹ ہے وہ پورے کا پورا انار کری پورے کی پوری اگر شامل کرنی جائے تو اس کیا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہیں کیونکہ وہ جو مارکیٹ وہاں کی سپر مارکیٹ ہے ہوای کی وہ اس سارے میں سے بڑی ہے جس میں ضرور یادت زندگی کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں اور وہ یہاں پہ ایک مزاہ پیدا کرنے کے لئے کہتی ہیں کہ وہاں پہ عورتوں کی آنکھیں اور بڑوے دونوں ہی کھل جاتے ہیں لہٰذا اتنی بڑی مارکیٹ ہیں وہ وہاں پہ دو ہفتے کا راشن وغیرہ لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد بیگم اڈیاز الدین جو ہے وہ وہاں کے ایسٹ ویسٹ سینٹر جو ہے ہوای کا اس کا ذکر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہاں پہ پوری دنیا سے سکالرز جو ہیں وہ ملو کیے جاتی ہیں وہ وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں وہاں پہ کئی کتابیں نکھی جاتی ہیں جو کہ یہ اطارہ بڑے شوق کے ساتھ جو ہےنا اس کو شائع کرتا ہے ان کے رہنے کے بندوبست ٹائم ریٹر لائبریری اس کے علاوہ بہترین ان کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے سستہ کھانا دیا جاتا ہے ریسٹوران ہیں ان کے لئے اور وہاں پہ وہ ازادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو وہاں پہ سگرنٹ کے کشنی لگائے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے میاں بھی وہاں بھی اس لئے یہ بڑی ازاد خوش سنگیں گزار رہے تھے اور یہ جو ایسٹ ویسٹل سینٹر ہے اس کا یہ ہوائی ایورسٹی اور لوگ کے آس پاس ہیں جو نزدیک ہیں دوسرے تو لہٰذا ایورسٹی کا جو ٹیمپس ہے وہ بھی مکنوں دھوڑ ہے اور اس دوران یہاں پہ ایک جو آنی بھال ہے جس میں اس رنگ برنگے پور اور رنگین مچنیاں جائے ہیں وہ بھی ایجاز میں نزد ہیں لوگوں پہ اپنی طرح کھینجتی ہیں یہاں پہ فیلمی مائشیں بھی ہوتی ہیں جشن بھی کیا جاتی ہیں بڑا رنگین محول ہیں اور یقیناً بیغم ریاض اندین یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہاں پہ معاشرتی تنب وہ جو ہے اس کو ایک انسان جا کے وہاں پہ آسکی کر سکتا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ختم ہوا اگر ٹاپک کے ساتھ